دوستو اچھداری ناغن کا وہ گصہ جو دل دہلانے والا لوگوں کے اندر آج بھی بیٹھا ہوا ہے اس ناغن کے گصے کی وجہ سے یہاں کی لوگ آج بھی خموسی کی جندگی جی رہے ہیں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں بھارت ہی ایک ایسا دیس ہے یہاں سرپوں کو بہت وسیس روپ سے پوجا جاتا ہے ہمارے اس دیس میں سرپوں کو دیوتا کے روپ میں بھی مانا جاتا ہے اگر پریم کی بات کی جائے تو ناغ ناغ ان کا پریم سب سے اٹل پایا جاتا ہے اگر کوئی بھی وقتی کسی کو بھی ایک کو نقصان پہنچا دے تو دوسرا اسے بدلہ لینے کے لیے ہمیسا تیار رہتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ چوک جاؤ گے اس گھٹنا کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں ایک بار ہر ارمہ دیب ضرور لکھیں دوستو یہ گھٹنا ہریانہ سے بتائی جاتی ہے ہریانہ میں بھیوانے کے پاس ایک جانوائی نام کے گاؤں بتایا جاتا ہے یہاں کے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک اچھا دھاری ناغن نے کیسے اپنے مرے ہوئے ناغ کا بدلہ سبھی گاؤں والوں سے ایک ایک کر کے لے لیا تھا دوستو یہاں کے بجرگ بتاتے ہیں کہ ان کے پور وجہ جب یہاں رہا کرتے تھے تب یہاں ایک اچھا دھاری ناغن کا جوڑا اسی گاؤں میں آیا تھا جب ان لوگوں کے پاس رہنے کے کچھے گھر ہوا کرتے تھے جو کی مٹے کی بناوٹ سے بنا کر سبھی لوگ اپنا جیونیاپن کیا کرتے تھے اچھا دھاری ناغن کا جوڑا اچانک سے گاؤں میں آ جاتا ہے اس ناغن کے جوڑے کو دیکھ کر کے گاؤں والے سبھی اپنی لاتھی ڈنڈے لے کر کے ان کی اوپر ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو مارنے کی کوسس کرتے ہیں پرانتپو ناغن کا جوڑا جیسے ہی بھاگنے لگا تو ایک دوسرے کے وبریت ہو گئے ناغن وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ناغن کو وہ لوگ وہیں مار دیتے ہیں دوستو آگے جا کر کے وہ ناغن ایک جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہے اور اپنے ناغن کو مرا ہوا دیکھ کر کے کافی کرو دت ہو جاتی ہے ناغن کے سینے میں بدلے کی آگ دھدکتی رہتی ہے سوچتی ہے کہ جب تک میں اپنے ناغن کا بدلہ نہیں لے لوں گی تب تک میں اس گاؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی دھیرے دھیرے سمیں بتیت ہونے لگا اور کچھ سمیں بعد اس ناغن نے اپنے بدلے کی کہانی شروع کی ناغن کو جیسے ہی موقع ملتا وہ کسی نہ کسی کو ڈس لیا کرتی تھے گاؤں میں جیادہ تر لوگ اس ناغن کے سکار بن چکے تھے پھر ایک بر سبھی گاؤں والے مل کر کے ایک سادو کے پاس جاتے ہیں سادو کو اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں اس سادو نے کہا تمہارے گاؤں کے اوپر اچھہ داری ناغن کا سایا مڑرا رہا ہے اگر آپ اسے سانت کر دیتے ہو تو تمہارے گاؤں کی رکشہ ہو سکتی ہے ورنہ وہ ایک ایک کر کے پورے گاؤں کے لوگوں کو مار ڈالے گی اس سادو نے بتایا کہ جس جگہ پر اس ناغن کی مرتی ہوئی تھی اس جگہ پر جا کر کے سبھی گاؤں والے بیٹھ کر کے ایک بڑا ہون کریں اور اس کے بعد وہاں ایک چھوٹے بھگوان شنکر کے شب مندر کا نرمان بھی کریں تب جا کر کے وہ ناغن اپنے کروت کو سانت کر پائے گی دوستو گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا کرنے کے بعد وہ ناغن ایک دم سے سانت ہو جاتی ہے پھر اس ناغن کا پنہر جنم ہونے کا سانتی سے بیٹھ کر کے بھی سبری سے انتجار کرتی ہے دوستو اگر ہم سے جانے ان جانے میں کوئی ناغ ناغن کا جوڑا مر بھی جائے تو ہمیں اس کے ادھار کے لیے جرور اپائے کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری بھرمی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ ورکس میں ایک بار حرار مہدیب جرور لکھیں